پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے سپریم کورڈ میں ایڈ ہاگ ججیس لانے کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل جانے کا اعلان کیا ہے ذرائع کے مطابق ایڈ ہاگ ججیس کی تقریری کے مقابلے پر قومی اسملی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سینیٹر شبلی فراز نے جوڈیشل کامیشن کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے خط میں جوڈیشل کامیشن سے ایڈ ہاگ ججیس کی تقریری پر مخالفت سے بقاعدہ آگاہ کیا جائے گا اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد پارٹی رہنماوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ستر فیصد پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے اس پر پابندی حکومت کے ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے مضبط نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے گزشتہ چار مہینوں میں ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو عرب روپے کے فراڈ پکڑے گئے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیرے صدار فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں صلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے چار گھنٹے طویل اہم جائزہ اجلاس ہوا اجلاس کو ان لینڈ ریوینیو اور کسٹمز میں صلاحات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس کو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے گزشتہ آٹھ ہفتوں کی پیشرفت پر بھی بریفنگ دی گئی شرکہ کو بتایا گیا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بیمیل لفامی شہرت کے حامل کنسلٹنٹ مکنسے کی زیرے نگرانی کیا جا رہا ہے شرکہ کو بریفنگ دی گئی کہ مختلف عدالتوں اور ٹربیونلز میں ٹیکس کے حوالے سے تین اشاریہ دو خرب روپے کے تیراسی ہزار پانس سو اناسی مقدمات زیرے التباہ ہیں موجودہ حکومت کے اب تک کے دور میں ٹیکس مقدمات کے حل کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں پچھلے چار مہینوں کے دوران مختلف عدالتوں کی جانب سے تقریبا چاوالیس عرب روپے کے ترے سٹھ مقدمات نمٹا دیے گئے ہیں سابق نگران وفاقی وزیر تجارت گوھر اعجاز نے وفاقی وزیر تبانائی عویس لگاری سے آئی پی پیس کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ مانگ لیا سابق نگران وردی وفاقی وزیر تجارت گوھر اعجاز نے کہا کہ تمام ایک سو چھے آئی پی پیس کا ڈیٹا پبلک کیا جائے قوم کو بتایا جائے کس بجلی گھر نے اپنی صلاحیت کے مطابق کتنی بجلی پیدا کی آئی پی پیس کو ادا کی پیپسٹی پیمنٹس کا ریکارڈ بھی پبلک کیا جائے آئی پی پیس کی پیداواری لاغت کا ڈیٹا عوام کے سامنے رکھا جائے سابق نگران وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ آئی پی پیس میں سے باون فیصد پلانٹس سرکاری ملکیت میں ہیں سرکاری آئی پی پیس پچاس فیصد سے کم بجلی پیدا کر رہی ہے اس بد انتظامی کی سو فیصد قیمت سارفین بلو میں ادا کرتے ہیں باقی ارتالیس قیصد آئی پی پیس چالیس خاندانوں کی ملکیت ہیں سنم جاوید کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے چیمبر آمد سنم جاوید اور ان کے اہلے خانہ نے عمر ایوب سے ملاقات کی عمر ایوب نے سنم جاوید کو رہائی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پوری تحریک انصاف آپ کی قربانیوں کی مطارف ہے آپ نے مشکل ترین حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا پارٹی کا ہر کارکون آپ کی اس بہادری کا مطارف ہے سنم جاوید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے جو عزت دی اس پر لیڈرشپ کی شکر گزار ہوں بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے مطابق حق اور سچ کے لیے جدو جہت جاری رکھوں گی لیڈرشپ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی اس پور شکر گزار ہوں عمر ایوب نے مزید تھا کہ آپ کے اہلے خانہ نے چودہ ماہ تک قربانی دی مشکل وقت صاحب بہتر مستقبل کے لیے دعا گوہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسییشن کے وفت نے ملاقات کی وفت کی سربراہی میں ممبر پاکستان بار کونسل اور انٹرنیشنل لائرز ایسوسییشن پاکستان کے صدر پیر مسود چشتی نے کی پیر مسود چشتی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کو انگلینڈ میں 31 اگست کو ہونے والی جوڈیشنل کانفرنس پہ شرکت کی دعوت دی وفت کی جانب سے عہدہ سمالنے پر چیف جسٹس آلیا نیلم کو مبارک بات پیش کی گئی وفت کی جانب سے چیف جسٹس آلیا نیلم کو پھول بھی پیش کیے گئی ممبر قومی اسمبلی موظم خان جتوئی کی گرفتاری کا معاملہ علاقہ مجسٹریٹ شہزاد انجم صدھو نے موظم خان جتوئی کو انٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا عدالت میں انٹی کرپشن کی جانب سے موظم خان جتوئی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعدہ کی گئی موظم خان جتوئی کے بکلا نے جسمانی ریمانڈ دینے کی مقالفت کی بکلا نے دلائل دیئے کہ سڑک کا ٹھیکہ الارٹ کروانے کے معاملے میں موظم خان جتوئی کا کوئی کردار نہیں عدالتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے موظم خان جتوئی اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں شدید نارے بازی کی انٹی کرپشن نے موظم خان جتوئی کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا موظم خان جتوئی پر انظام تھا کہ انہوں نے بطور ایم پی اے منپسند ٹھیکہ دار کو سڑک کا ٹھیکہ الارٹ کروایا تھا انٹی کرپشن کے مقدمے کے مطابق سڑک کی تعمیر میں ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا اور کرپشن کی گئی شہنشاہ غزل مہدی حسن کا آج ستانوے وار یوم پیدائش منائے جا رہا ہے گائیکی کے شہنشاہ مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو راجستان کے زلہ جیپور میں پیدا ہوئے 1942 میں پہلی بار راجہ صاحب بڑودہ کے دربار میں گائیکی کا مظہرہ کیا موسیقی کے ساتھ ساتھ پہلوانی سے بھی شغف رکھتے تھے انہوں نے کراچی میں بننے والے فلم شکار کے لیے پہلی بار پلی بیک سنگر کی حیثیہ سے گانا ریکارڈ کر آیا لیکن انہیں اپنی کمپوس کی ہوئی فیز کی گزل سے گیر معمولی شورت حاصل ہوئی مہدی حسن نے طویل عرصے تک فن موسیقی کے افق پر مکمرانی کی آزاروں فلمی وگیر فلمی گیت اور گزلے گائیں شہنشاہ غزل نے جو بھی گایا وہ عمر ہو گیا شہنشاہ غزل کو تمگا حسن کارکردگی حلال امتیاز سمیت تمام نمائی قومی سطح کے ایوارڈز عطا کیے گئے پندرہ نگار ایوارڈ اور چوبیس گریجوئٹ ایوارڈ بھی ان کے حصے میں آئے انہیں بہارت اور نیپال کی حکومت نے بھی ایوارڈ سے نوازا مہدی حسن کو انیس سو چھیا سٹھ میں اس وقت کے صدر مملکت آیوب خان نے شہنشاہ غزل کا خطاب دیا گائیگی کے شہنشاہ مہدی حسن کے یوم پیدائش کے موقع پر شو بیس انجسٹری کے ذریعہ تمام مختلف تقریبات میں ان کے خدمات کو خراجہ کی در پیش کیا گیا